پاکستان ہوتا ہے وہ وزیر آزم کا ہوتا ہے جس نے رن کرنا ہوتا ہے سٹیٹ کو ریاست کو آگ کے یہاں محترمہ بینجیر بھٹو وہ ایک عورت تھی پاکستان کی وزیر آزم رہ چکی ہیں یہ ہمارے پولس والی پہنے یہاں پہ کھڑی ہیں پاکستان کے ہر ادارے کے اندر ہماری ماں پہنے پیٹیا ہیں تو یہ کس برابری کی یہ کونسا حق مانگنے لکھ لی ہیں ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے مطابق دفعہ پانچ سو ناؤں جو ہے پاکستان کے آئین کی وہ عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ جو جائے داد ہے اس کو جو بیٹے جو اس کو بات کی طرف سے ہی ہے شہر کی طرف سے ملتی ہے تو اس کے اندر برابر کی حق دار ہے تیسرا حصہ جو مقرر کیا شریعت نے ہم اس لئے نکلے ہیں ہم اس لئے نکلے ہیں کہ آج عورتوں کے خوب کا دن ہے لیکن آج کے دن کشمیر کی بیٹی کی بات کیوں نہیں ہو رہی آج کے دن سویزر لینڈ میں پردے کے اوپر پربندی لگائی گئی ہے اسمبلی میں بل پاس ہوا ان کے یہ کیوں سویزر لینڈ کے خلاف نہیں نکلی کہ بھئی پردے کے اوپر پربندی لگا کے عورت کا اور اسلامی شریعت کا حق چھینا گیا ہے میری فلسطین کی بہن کو روڈ کے اوپر شید کر کے ایک اسرائیلی فوجی اس کے بدن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں نکلی ہم ان کے ساتھ ہیں سارے کاز جتنے بھی اسلامی کاز ہیں عورت کے حقوق کے لیے لیکن آفیا بہن کا سلوگن کیوں نہیں کشمیر کی بہن کا سلوگن کیوں نہیں فلسطین کی بہن کا سلوگن کیوں نہیں اگر آپ یہ کہتے کہ ان کو آج یاد آئی ہے عورتوں کے حقوق تو آپ کو آج آفیا کیوں یاد آئی ہے سر ہم ہر دن آفیا ڈے مناتے ہیں اگر آپ ٹویٹر چلاتے ہوں گے ٹرینڈ چیک کیا کریں ہماری تنظیم کے الحمدللہ ریز آفیا بہن ہم روز ٹویٹر پر ٹرینڈ چلاتے ہیں آج کے دن اس لیے آئے ہیں کیونکہ آج کے دن عورتوں کے نام سے منصوب کیا گیا اس لیے ہم اس لیے آئے ہیں کہ دیکھیں کشمیر کی بہنے ہیں فلسطین کی بہنے ہیں برما کی بہنے ہیں وہ بھی عورتے ہیں اور سویزر لینڈ میں جو پردے کے اوپر پبندی لگائی ہے سب سے بڑا جیسے نوجوان روڈ پر نکلتی ہیں پوری امتیں مسلمہ نکلتی ہیں اور کہتی ہے کہ جن جن کے اوپر فرتے جرم آئے دیں جو زیادتی کیس کے ہیں جنہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ہماری ماں و بینوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان کو لٹکاؤ ساقت قنون لے گیا سب سے بہلے ہمارے اس سلوگن کے خلاف یہ عورتیں ہوتی ہیں لٹکاؤ نہیں کوئی اور رستہ نکالو ہمارے ساتھ گھڑیوں جن کے اوپر فرتے جرم لگیا لٹکاؤں ان کو زینب مدر کیس کے اندر اس کے بعد ریٹ ریپ کے ریٹ پہ یوں اضافہ ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا سر آپ لٹکاؤں ہیں میں آپ سے زینب مدر کیس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ فانسی دے گی عمران کو سپا کے سن کا تیز سرین ٹرائل وہاں پہ ہوا اس کے باوجود ریپ کیس نہیں رکھ سکے کیا وجہ ہے کیا فانسی دینا حال ہے نہیں ہوا اس کا حال ہے بلکل شریعت کے نام پہ شریعت جو ہمیں کہتی ہے آپ ان کو جب سخت قانون شریعت والا لے کے ہیں جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ اسلام کے نام پہ بنی ہے شریعت کا قانون لے آئیں اور دیکھ لیں وہ غانستان کی وہ ویڈیو کہ زیادتی والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ان کی ویڈیو دیکھ کر ہی بندے کی ٹھانگیں کامتی ہیں اگر آپ کو قانون لے کے ہیں تو انشاءاللہ ختم اچھا پہلے بھئی آپ معذرت میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں میرے کینڈلی دو سوالوں کا جواب دے دیجئے گا سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ کا نام کے اور آپ کونسی تنظیم سے آپ کا تعلق ہے سٹیڈ یوت پارلیمنٹ سٹوڈن آرگنیزیشن اپنے نام کے بتائیے اجاز سندو اجاز سندو صاحب اجاز سب یہ بتائیے گا کہ آج خواتین کا آدمی دن ہے کس دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اور جو آپ نے بینرز پکڑ رکے ہیں وہ جو یہاں پہ مار چل رہا ہے اس سے بلکل کچھ کہلیں کہ اپوزٹ لگ رہے ہیں ایک تاثر ہی آ رہا ہے کہ اپوزٹ ہیں اس کے تو کیا یہاں پہ آپ کا آج اس طرح کے بینرز لانے کا مقصد جو ہے وہ یہاں پہ آج کیا ہے آج آٹھ مارچ مومنڈ ہے نا اگر آپ کو یہ بینر اپوزٹ لگ رہے ہیں نا تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ مارچ عورتوں کا نہیں ہے کیونکہ یہ آفیا بہن کا ہے نا تو پھر وہ مارچ عورتوں کا مارچ نہیں ہے وہ وہی ویوجنریشن والا سسٹم ہے جو پاکستان میں فاشی کو پر موت کیا گا میرا سوال آپ سمجھ نہیں پائے میرا سوال آپ سمجھ نہیں پائے میرا سوال صرف یہ ہے یہاں پہ جو خواتین موجود ہیں وہ یہ کلیم کر دی ہیں کہ جو یہ بینرز ہیں جو آپ کے بینرز ہیں وہ ان کے مارچ کے ایجنڈے سے ہٹکے ہیں میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا آپ کا یہاں پر آج یہ بینرز لے کے آنے کا مقصد اور کوئی سپوٹ چننے کا مقصد جہاں پر یہ خواتین مارچ کر رہی ہیں کیا اس کا مقصد یہاں پر شرک کلانا ہے یا اس مارچ کو کاؤنٹر کرنا ہے ہم یہاں پر عورت کے حقوق کے دن کو منانے کے لیے ہیں کسی کے خلاف نہیں آئے لیکن ان کے سلوگن کے بارے میں یہ سلوگن لے کے ان کو سمجھانے آئے ہیں کہ آپ یہاں بہن بھی عورت ہے کشمیر کی بیٹی بھی عورت ہے موڈی کی فاشسٹ فوج جو کشمیر میں کام کر رہی ہے اس کا بینر آپ کے پاس کیوں نہیں فلسطین کی بیٹی کے ساتھ جو اسرائیل کی بوجھ کر رہی ہے وہ بھی بیٹی ہیں عورت ہے نا سر انٹرنیشنل دے ہے تو آپ نے پوری اور اقلیتی برادری کی عورتوں کی بھی بات کرنی ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں سٹیڈ یوٹھ پارلیمنٹ جب ماروی سرمد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غشتاقی کی تھی سب سے پہلا پروٹیسٹ ہم نے ریکارڈ کروایا تھا اور پاکستان میں مجود تمام جتنی بھی کلیتی برادری ہیں آئین نے جو حق انہیں دیا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا